نولیج اینسٹری میں خوش آمدید دوستو جہاں بنین و انسان نے ایک طرف ترقی کا سفر تیہ کیا تو دوسری طرف دیگر قوموں پر ذات، رنگوں نسل اور مذہب کی بنیاد پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے جنگی طریقہ کار بھی عزمائے تاریخ دان اور جنگی ماہرین ان سب جنگوں کو فائف جنریشن میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ان کی وضاحت کرتے ہیں پہلی جنگ میں جیت ہار کا میار جسمانی طور پر مضبوط اور بہترین جنگی مہارت کی حامل افرادی قوت پر مشتمل ایک بڑی خوش کو سمکھا جاتا تھا دوسری نسل کی جنگی حکمت عملی میں توپ کھانے کا استعمال شروع ہوا جبکہ تیسری نسل کی جنگی حکمت عملی میں ایک منظم طریقے سے جدید ہتھیاروں سے زمینی، فضائی اور سمندری حملے کر کے دشمن ملک کو تباہ کیا جاتا تھا چوتھی نسل کی جنگی حکمت عملی میں کسی ملک پر برائے راست حملہ کرنے سے پہلے اس ملک کی بنیادی ڈھانچے کو غیر ریاستی قوتوں کی مدد سے اندرونی طور پر تباہ کرنے کی حکمت عملی پر عمل درامت شروع ہوا جس کی ایک بڑی مثال اور پریاستوں کی تباہ حالی ہے مختلف مرحلوں سے گزر کر ہم اس وقت انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جس سے ماہرین ففت ہوار یا پانچویں جنگی حکمت عملی قرار دے رہی ہیں یہ جنگی حکمت عملی بنیادی طور پر ایک مجبوری منصوبہ بندی ہے جسے قدیم جنگی عملوں کا فلسفہ سمجھا جاتا ہے اس فلسفے کے دہت اپنی ریاست کو سیاسی، معاشی، خلائی اور انٹرنیٹ سمیت دیگر اہم حصوں پر مضبوط اور دشمن کو اندر ہی اندر تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو آپ نے فیفت ہوار کی متعلق سن رکھا ہوگا لیکن پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وار اور بیٹل میں فرق کیا ہوتا ہے نیپولین کے مطابق لوسڈا بیٹل این وینڈا وار بیٹل وہ جنگ ہوتی ہے جو ہتھیاروں سے آلات سے میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں وار کی بیٹل وار کا ایک حصہ ہے بیٹل میں ہتھیار نہ ہو تو وہ بیٹل نہیں ہوگی جبکہ وار ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جو تین حصوں پر مشتمل ایک حصہ بیٹل دوسرا حصہ پروپوگنڈا اور تیسرا حصہ فیزیولوجیکل ایمپیکٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے آج کے اس دور میں فور جنریشن وار ختم ہو چکی ہے اور فیف جنریشن وار کا آغاز ہو چکا ہے ابھی ہم اس جنگ کے منتقل فیز میں روان ہیں اب یہاں رکھ کر فائف جنریشن وار کو سمجھنا لازمی ہے یہ جنگ کیا ہے ناظرین محترم اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن کی عوام کو اپنے ساتھ اس حد تک اٹیج کر لیں کہ اپنے سوٹ پاور ان کو دکھا دیں اب یہاں سوٹ پاور اور ہارٹ پاور سے کیا مراد ہے ہارٹ پاور سے مراد ایسی جنگ جو لوگ پتھروں کے زمانے سے لڑتے آ رہے ہیں اور ان کے اصاف کا کوئی ثانی نہیں رکھتا جیسے دور حاضر میں ایٹومک بم اور میزائل بنانے جیسے اجادات ان میں شامل کی جاتی ہیں سوٹ پاور کا مطلب ہوتا ہے کلچرل ویلیوز کو اتنا زیادہ احسن طریقے سے دوسرے ملک تک پہنچانا یا دکھانا کہ دوسرے ملک آپ کے کلچر کے ساتھ اس حد تک متاثر ہو جائیں کہ وہ خود بھی ایسی حکمت عملی کو اختیار کرنے اور آپ جیسا بننے کی کوششیں کریں دوسرا فیف جنریشن وار کا پہلو ہے آپ دشمن ملکی عوام کے موں میں ایسے الفاظ ڈال جیں جو آپ کے اپنے الفاظ ہوں جیسے کچھ ممالک کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور سیاست آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں یہ بات کوئی ممالک خود نہیں کہے گا بلکہ پاکستان کے عوام کے دماغوں کے اندر ڈال دی جائے گی وہ خود اس سوچ کے عادی ہو جائیں گے اور دوسرے تک منتقل کر دیں گے اس جنگ میں کچھ چیزوں کو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف منتقل کرنا اس جنگ کا بنیادی اور اہم مقصد ہے اور اندر ہی اندر ملکوں کو تباہ کرنا اس کا مقصد ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکرے سے اور اس جنگ سے محفوظ رکھیں آمین سو مامین اسی کے ساتھی آج اس ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ زیادہ لائک کر کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی بٹن کو تباہ دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بروقت مل سکیں اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے لوگوں کا بھی حد خیار رکھئے گا اللہ حافظ